السلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں برین فیکٹ دوستو اس وقت جو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ ایک تصور کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا آج میں کچھ عدد و شمار آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں گا جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا زیادہ نقصان اس وقت اسرائیل کو ہو رہا ہے اسرائیل کی ٹوریزم جو انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس اور فکر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اس کے علاوہ کچھ اور بڑی اہم اپ ڈیٹس ہیں اس میں حماس نے جو اس کے پاس یہ رکھمالی ہے ان کی ایک وڈیو ریلیز کی ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ تل عبیب میں کل جو لوگ وہاں پر آٹے کے لیے مرے ہیں جو شہید ہوئے ہیں وہاں پر غزہ میں ان کے حوالے سے تل عبیب میں اسرائیل کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں اور لوگوں نے آٹے کے تھیلے اٹھا رکھے تھے اور آٹے کے تھیلے اٹھا رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ان مرنے والے لوگوں کے ساتھ ان شہید ہونے والے لوگوں کے ساتھ ہم اظہارے یک جہتی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دوستو کچھ اور مزید جو اہم اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن دوستو آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ اسرائیل کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں ایک وقت تھا کہ اسرائیل کے اندر اتنی زیادہ ٹورزم تھی کہ وہ ٹورزم کی مد میں اتنے زیادہ پیسہ کمارا تھا کہ جس سے اس کا ایک بہت بڑا جو جڈی بی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ ٹورزم سے ان کو ملتا تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہ بلکل تباہ ہو چکی ہے جو وہاں پر ہوتیلز ہیں وہ بلکل ویران ہو چکے ہیں وہاں پر جو بوکنگز تھیں وہ جو پہلے بوکنگ ہوئی ہوتی ان کا وہ تقریبا ان میں سے مور دن نانٹی سکس پرسنٹ ان میں سے کینسل ہو گئے ہیں جو عداد و شمار ہیں جو کہ سینٹرل بیورو آف سٹیٹسکس اسرائیل نے جو جاری کی ہیں ان کے مطابق جو لاس مند تھا یعنی جنوری کا مہینہ اس میں دوہزار تئیس میں اسرائیل کو وزٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد تھی چودہ ہزار ایک مہینے میں چودہ ہزار لوگوں نے اسرائیل کو وزٹ کیا تھا جبکہ اس سال اس جنوری میں جو اسرائیل کو مطلب اس ایک مہینے میں جو لوگ وزٹ کر رہے ہیں ان کی تعداد جس پانچ سو ہے چودہ ہزار سے پانچ سو یعنی نانٹی سکس پرسنٹ یہ ڈراپ ہوئی ہے اور جو ہوتلز کی بوکنگ ہے جو جنوری میں صرف میں آپ کو بتا دوں جنوری دوہزار تئیس میں جو جو ایکسپیکٹڈ تھی سوری جنوری دوہزار تئیس نہیں جو ایکسپیکٹڈ تھی کہ اس سال دوہزار چوبیس میں جو لوگ آئیں گے ان کی تعداد تھی نو لاکھ یعنی نو لاکھ لوگ ایکسپیکٹڈ تھے کہ اسرائیل کو وزٹ کریں گے لیکن اب ان میں سے صرف وہ لوگ آئے ہیں جن کو کوئی انتہائی ضروری قسم کے وہاں پر کام تھے یا گز طرح سے تو ان کی تعداد جنہوں نے وزٹ کیا ان کی تعداد جس ایک لاکھ نوے ہزار یعنی جو ایکسپیکٹڈ تھے وہ تھے نو لاکھ لیکن ان میں سے جو لوگ آئے ان کی تعداد رہی ایک لاکھ نوے ہزار یعنی اتنا بڑا ڈیکلائن آیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں دوستو کہ اسرائیل میں دو سو پچاس ائر لائن کمپنیز وہاں پر اپریڈ کرتی ہیں دو سو پچاس لیکن اس وقت یہ جنگ شروع ہونے کے بعد وہاں پر صرف فورٹی فائل جو کمپنیز ہیں وہ رہ گئی ہیں جو کہ اپریڈ کر رہی ہیں ان میں سے بیشتر ممالک نے انکار کر دیا ہے واضح طور پر انکار کیا اور کہا کہ ہم اسرائیل اپنے جو فلائٹس ہیں جو آپریشنز ہیں وہ بند کر رہے ہیں دوستو اس کی دو وجوہات ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ٹوریزم لوگ آنا نہیں چاہ رہے دوسرے نمبر پر جو لوگ نہیں آنا چاہ رہے ان میں سے اب جو لوگ نہیں آنا چاہ رہے ان کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پر اسرائیل کو جو سپورٹ کر کر کیونکہ آپ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں پر آپ بیسیکلی اس ملک کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ اپنے ڈالرز لے کر جاتے ہیں وہاں پر اس ملک کے اوپر آپ پیسہ خرص کرتے ہیں لیکن وہاں پر لوگ اب اس لیے نہیں جارے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غزہ کے جینوسائٹ میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یعنی ان کا کہنا ہے کہ ہم اگر اسرائیل کا وزڈ کرتے ہیں تو وہاں پر اسرائیل ہمارے پیسوں سے یعنی ہم وہ جو وہاں پر جائیں گے تو اس سے اسرائیل پیسے کمائے گا اور ڈالرز کمائے گا اور وہ ڈالرز جو ہیں وہ اسرائیل سپنڈ کرے گا غزہ کے لوگوں کے جینوسائٹ کی اوپر تو ہم یہ نہیں چاہتے ہم غزہ کے لوگوں کے جینوسائٹ نہیں چاہتے اس لیے ہم اسرائیل کو وزڈ نہیں کریں گے جبکہ جو دیگر آداد و شمار ہیں اسرائیل کو اس جنگ کی جو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے جو سینٹرل بیورو آف سٹیٹسٹکس ہے اسرائیل کا اس کے مطابق اس جنگ کی ابھی تک کی جو قیمت آ چکی ہے جو ابھی تک آ چکی ہے وہ ہے تیرہ اشاریہ آٹھ بلین ڈالر تیرہ اشاریہ آٹھ عرب ڈالر اب تک اسرائیل اس جنگ میں لگا چکے ہیں جو دوسرا نقصان ہو رہا ہے جو اس کو اکنامیکلی جو نقصان ہو رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے جو کہ دوستو اس وقت جو مناظر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ تل عبیب میں مظاہرے ہو رہے ہیں یہاں پر لوگ باقاعدہ سے ایک تو نیتنیہو کے بڑے سخت خلاف ہیں اور وہاں پر اس وقت ان کو بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ تل عبیب میں یا اسرائیل میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس وقت جن کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور وہ اس جینوسائیڈ پر سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو آٹھے کے تہلے لے کر لوگ اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں یہ میں سٹارٹ میں آپ کو خبر دے چکا ہوں لیکن اس وقت یہ مناظر آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پر مظاہرے کر رہے ہیں اس علاوہ ایک چھوٹی ویڈیو ہے کچھ سیکنڈ کی اس میں ہماس نے یہ ویڈیو ریلیز کی ہے جو کہ اس میں دکھا جا رہے ہیں یہ ویڈیو ذرا دیکھیں اب اس دوران ایران جو ہے اس نے بھی واضح طور پر کچھ علانات کی ہیں ایران نے ایک تو ہزباللہ کو ایک تو جو یمن کے حسین ہیں ان کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں اور اس وقت ایران نے ایک اور بہت بڑا دعویٰ کی ہے ایک اور بہت بڑی دھمکی دی ہے اسرائیل کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایران کے جو آئی آر جی سی کے کمانڈر ہیں ڈپٹی کمانڈر ہیں انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہیں آتا اگر اسرائیل اپنی جارہیت اسی طرح سے جاری رکھتا ہے اسی طرح سے غزہ کے لوگوں کا قتل عام غزہ کے لوگوں کو شہید کرنا جاری رکھتا ہے تو ہم مزید انتظار نہیں کریں گے ہم اسرائیل کے شہر جو بندرگاہی شہر ہے ہائفا ہم اس پر حملہ کر دیں گے یہ ایک بہت بڑی development ہے اگر ایران دوستو direct حملہ کرتا ہے اس طرح کا اسرائیل کے اوپر ہائفا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو پھر امریکہ بیچ میں کود پڑے گا اور امریکہ کود میں پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایران کے جو allies ہیں وہ بھی خاموش نہیں رہیں گے یعنی چائنہ اور رشیہ وہ بھی خاموش نہیں رہیں گے اور وہ بھی اس جنگ میں کود پڑیں گے تو ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ جنگ جا سکتی ہے ایک فل سکیل وار جو ہے اس وقت شروع ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت یہ تمام جو اگر اس کو عالمی سیناریو میں دیکھا جائے تو صرف یہ نہیں ہے کہ اسرائیل بسیکلی یہ جنگ لڑ ہی امریکہ رہا ہے کیونکہ امریکہ جو ہے اس کی مدد کے بغیر یہ جنگ لڑنا اسرائیل کی ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ تمام کی تمام سپورٹ اگر اسرائیل اگر یہ جو امریکہ اس طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے غزہ کے لوگوں کا جس طرح جو بائیڈن کا بھی ایک ریسٹرن بیان میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جی ہمیں بڑا افسوس ہوئے کل کے واقعے کے اوپر بڑا افسوس ہوئے لیکن آپ افسوس تب کریں جب آپ نے اسرائیل کو آپ نے اسلحہ مہیہ نہ کیا ہوا آپ ایک طرف اسرائیل کو اسلحہ مہیہ کر رہے ہیں آپ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو افسوس بھی ہوئے تو یہ آپ کی اس بات کے اوپر آپ کے ان مگرمچ کی آنسوں کے اوپر کوئی بندہ بھی یقین نہیں کرنے والا لیکن ابھی تک جو مزید افسوس ناک خبریں ہیں وہ بھی ابھی تک آ رہی ہیں کل کا جو واقعہ ہے وہ آپ نے دیکھا کل کے واقعے میں جو شہید ہونے والے لوگ ہم کی تعداد ایک سو پچاس سے تجاوز کر گئی ہے لیکن ابھی اسرائیلی آرٹلری جو ہے اس نے حمد سیٹی جو ویسٹ آف خان یونس ہے خان یونس کے ویسٹ میں ایک علاقہ ہے حمد سیٹی وہاں پر ایک سکول کے اوپر آرٹلری سے فائرنگ شروع کر دی ہے اور آرٹلری کے جو مطلب کتنی خطرناک اور کتنی خوفناک فائرنگ ہوتی ہے اور اس میں ایک سکول کو نشانہ بنایا گیا اس سکول میں جو اطلاعات ہیں وہاں پر کچھ پناہگزین پناہ لیے ہوئے تھے جن کے اوپر اس وقت فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا جا رہے اور دوسری طرف دوستو اس وقت جو فتح پارٹی کے لیڈر ہیں فلسطین میں جو فتح پارٹی ہے اس کے جو لیڈر ہیں ان کے بیان نے اس وقت آگ لگا دی ہے ان کا بیان پہلے آگ کے ساتھ شیئر کر دوں انہیں نے کہا ہے کہ یہودیوں نے جرمنی پر مطلب ہٹلر کے پاس ان کا پہلا جو بیان ہے اس کے جو وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہٹلر کے پاس ایک وجہ تھی کہ یہودیوں کو مارنے کے لیے ہٹلر کے پاس ایک وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ جو یہودی ہیں اس وقت جرمن معیشت کو بالکل تباہ کر دیا تھا انہوں نے اور جرمنی کو کنٹرول کرنی کوشش کر رہے تھے لہذا ہٹلر کو یہ بار جب پتا چلی ہٹلر کے سامنے ان کا پلان ایکسپوز ہوا تو اس کو بنیاد بنا کر ہٹلر نے ان کو مارنا شروع کر رہا ہے میں ذاتی طور پر کسی بھی بے گناہ شخص کے مارنے کے اوپر میں بالکل حق میں نہیں ہوں لیکن یہ جو الفتح پارٹی کے لیڈر ہیں یاسر ابو سڈو یہ ان کا کہنا ہے اور اس وقت ان کا یہ بیان اس وقت پوری دنیا میں آگ لگا رہا ہے ان کے بیان کو لے کر ان پر تنقید کی جا رہی ہے اور بشمار جو چیزیں ہیں جو ڈویلومنٹس ہیں اس کے جواب میں اب آنا شروع ہو گئی ہیں اسرائیلی لیڈرز جو ہیں اسرائیل کے جو لوگ ہیں جو مطلب وار منسٹر ہیں جو دوسری ان کے منسٹرز ہیں وہ اس پر اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں اس پر ریاکشن کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں اور دوستو اس وقت آپ کو بتا دیں کہ ہزباللہ نے بھی کئی اسرائیلی بیسز وہ تمام بیسز جو کہ لبنان کے بارڈر کے قریب ہیں یعنی ناردرن اسرائیل کے جو تمام بیسز ہیں ان کو ایک بار پھر سے نشانہ بنایا ہے اور ان پر بری طرح سے ان کے اوپر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پر اب ہزباللہ جو ہے لبنان کے جو ہزباللہ ہے وہ ناردرن اسرائیل میں اٹلیسٹ ان لوگوں کو ان سیٹلرز کو واپس نہیں آنے دے رہا جو کہ اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا کنسرن بنا ہوئے جس کے جواب میں جو اسرائیل ہے وہ لبنان کے اندر تک جو اس کی جو سویلین آبادی ہے اس کو بھی نشانہ بنا رہا ہے یعنی جو ہزباللہ ہے وہ اپنی مکمل کوشش کر رہی ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کی فلسطین کے لوگوں کی حمایت میں جو جتنا کچھ کر سکتی ہے وہ کرجاری رکھے اور اس وقت آپ کو ایک اور نیوز امریکہ سے بھی دینا چاہتا ہوں کل میں نے آپ کو ویل آرک میں بتایا تھا پرسوں شاید بتایا تھا ایک بندے گوارے میں ایک قیدی ہے بسیکلی جو کالیفورنیا کے جہل میں ہے اس نے اپنی ایک سو پینتیس چھتیس گھنٹوں کی محنت کے عوض جو اسے ڈالرز ملے تھے سترہ اشاریہ چوہتر ڈالرز وہ اس نے غزہ کے نام کر دیئے تھے اب ایک سوسائٹی ہے رینٹر سوسائٹی جس نے ایک کمپین چلائی ہے کہ اس قیدی نے اپنی جو کمائی ہے وہ غزہ کے لوگوں کو نام کی ہے تو اس لیے اس کو ڈونیڈ کیا جائے اس کو ڈونیشن دیے جائے تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے امریکہ کے لوگوں کے بارے میں جو امریکن سٹیٹ ہے جو امریکہ کے جو گورمنٹ جو ایلیڈ کلاس ہے اس کا ایک الگ سیپٹر ہے لیکن جو امریکہ کے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں انہوں نے اس قیدی کو جس نے اپنی تمام کمائی غزہ کے لوگ پر نام کر دی تھی اب تک اب یہ سلسلہ جاری ہے پچانوے ہزار چار سو بیس ڈالرز اب تک اس کو ڈونیڈ کیے جا چکے ہیں اور مطلب جو کیا سار آئیاں ہیں جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ڈونیشن اسے ملے گا اس شخص کو وہ سارے کا سارا اس کا ارادہ ہے کہ وہ ایک بار پھر سے غزہ کے لوگوں کے نام امداد کے طور پر دے دے اب یہاں پر ڈبل سٹینڈرڈ بھی ہیں میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کینیڈا کا خاص پر ڈبل سٹینڈرڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں کینیڈا نے ایک طرف تو کل سب سے پہلے اس نے یو این آر ڈیو اے کی فنڈنگ بند کر دی یو این آر ڈیو اے کی دارہ ہے جو کہ غزہ کے لوگوں کے لیے بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ان کو امداد دے رہے ہیں ان کو کھانا کھلا رہے ہیں ان کو آسپیڈل ان کے سکولنگ وہ سارا کچھ اس کا وہ ذمہ دار ہے تو کینیڈا نے بسیکلی ایک تو یو اے ڈیو اے ڈیو کی فنڈنگ کینسل کی اب وہ اس کو امداد کے نام پر ڈھکوصلہ کہہ لیں امداد کے نام پر ایک مزاق کہہ لیں وہ اب اے ڈراب کر کے کچھ جو امداد ہے وہ غزہ کے لوگوں کو پہنچانا جاتا ہے اے ڈراب اے ڈراب کے ذریعے تو مطلب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ نے غزہ کے لوگوں کی مدد کرنی ہی کرنی ہے تو یو این آ ڈیو بیسٹ پلیٹ فارم تھا جو کہ یونائٹن نشن کے زیر اعتمام تھا یہ غزہ کا یا کسی اور کا ذاتی نہیں ہے تو آپ اس کو فنڈنگ اس کی بند نہ کرتے لیکن امریکہ کینیڈا جرمنی کچھ ممالک نے اس کی بند فنڈنگ جو ہے بند کی لیکن کئی ممالک نے اس کی فنڈنگ جاری رکھی دوستو یہ تھی کچھ اس وقت تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اسرائیل پیلسٹائن جنگ کے حوالے سے اس میں اپنی رائے گہزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ گروپ میں شیئر کیجئے اور ابھی تک کے لئے اتنا ہی عرفان کے اجازت خدا حافظ